وہاں نچایا ان کی تظلیم کی ان کی حرمت کا مذاق اڑایا تمہارا کردار ہمیں معلوم ہے تم نے بچوں اور بچیوں کو ایک سو بیس دن تک دلنے میں رکھا وہاں وہ معصوم بچیاں نہیں تھی وہاں یہ لوگ ایسے بچیوں کو کیوں لے آئے لیکن آج اگر میرے دینی مدرسے کا ایک نوجوان ایک خوددار ایک نظریاتی پاکستان میں ووٹ ڈال لے والا نوجوان وہ جلسے میں جاتا ہے یہ تو مدرسوں کے طلبہ ہیں یہ مدرسوں کے طلبہ ہی تمہارے لیے ایک ایسا سیلاف بن کر لیں گے کہ آپ کو تنکی کی طرف بہا کر لے جائیں گے میں حق دیتا ہوں اپنے نوجوان کو کہ میڈیا کی اس طرح کی باتوں سے ضرور بتاؤں ایسے انکروں کے تفضلوں سے بھروبت ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں جمعیت علماء آپ کے ساتھ ہے علماء اکرام آپ کے ساتھ ہے ہم نے اس طلب کو انتلاب لانا ہے ہم نے اس طلب کو آساجد لانا ہے اور میں یہ بات کیوں نہ کہوں میں یہ بات کیوں نہ کہوں میرے اسلام کا آغاز ان نوجوانوں کی قربانیوں سے ہوا ہے جنگ بذر کے محاذ اور معوض کی شرکت بچے نوجوان جہاد دے گئے رسول اللہ نے ان کو اجازت دی اور یہی دو بچے ہی تھے جس نے ابو جہل کا گلہ کار دیا میں اسلام کی تاریخ ہے اور تاریخ اسلام نے مجھے اپنے ایک ہیرو ملتا ہے محمد ابن قاسم جتنے سترہ سال کے عمر میں جیش مسلمہ کی قیادت کی اور ملتان تک کے پورے صبح حسن کو پتہ کر دیا آج تمہیں دینی مدارس کا نام لے کر اور طلبہ کا نام لے کر ان کے جذبے کا بزاق بڑا رہے ہو یہ میدان میں آئیں گے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں پورے ملت کے مدارس کے طلبہ سے کہ ایسے مرحلے پر اپنے محتوین سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جب نفیر عام ہوتا ہے تو پھر اپنے ماں باپ سے بھی اجازت اس کی بھی بن جائے جب پاکستان بنا اور تحریک پاکستان کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناہ کر رہے تھے تو تحریک پاکستان میں بھی ہمارے سکول ہوا اور کالجوں کے نوجوانوں کو پڑک سردار ایوب خان کے خلاف تحریک جمہوریت چلی اس کے بھی بن جائے کردار وہ تو سکولوں کے طلبہ کر رہا تھا بہت سے بات نہیں کرتے قادیانیوں نے انیس سو چوہتر میں چلاب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا تو ملتان کے کالج کے طلبہ پر کیا اور وہی طلبہ اور ان کی مظلومیت ان کے خلاف تحریک کی بنیاد بنی اور پھر اس نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلایا یہ نوجوان ہیں ان کے جذبہ حریت کا مزام نہ توڑاؤ اور یہ عوام کا حصہ ہے اگر ایک لاکھ عوام ہوں اور ان ایک لاکھ عوام میں ایک ہزار مدارس کے طلبہ ہوں تمہیں کیوں پھٹکتے ہیں تمہیں یہاں دستان اللہ آپ لوگوں کا اجتماع کیونکہ در نہیں آ رہا تو کیا پھر جسانے پدر ایک طلبہ ہیں کیسے انہی کا جنسہ ہے یہ کیا وہ حصہ ہے ملک کا قوم کا حصہ ہے اگر وہ نہیں لیاتے تو ان کی مرضی آتے ہیں تو بھی ان کا مزاق رانا اس کی اجادت ہم کسی کو نہیں جائے سکتے ہیں میرے محترم دوستو اس سارے صورتحال میں جب اس دور میں ناموس رسالت پر عقیدہ خط نبوت پر حملہ ہوتا ہے اور جو باتیں ہم کہتے ہیں ابھی چارنگو دیدی آزم نے امریکہ کا دورہ کیا تو سب کچھ بے نقاب ہو انہوں نے پہلے بیان دیا کہ میں آسیا فصیل کو ملک سے باہر جانے دے رہا ہوں کہا ہم نے عدالت سے ان کو رہائی دلائی پاکستان میں علماء کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے علماء پر تو پابندیاں ہیں فور شیڈون تک علماء کے خلاف استعمال کر رہے ہو مدارس کے خلاف پابندیاں ہیں لیکن تم توہیدی رسالت کے مرتقب لوگوں کو اور قادیانیوں کو سہولتیں دے رہے ہو تم نے ٹرمپ کے سامنے اپنے جانے سے پہلے ایک قادیانی کو رہا کیا اور تم نے وہاں ٹرمپ کے سامنے اس کو پیش کیا تاکہ وہ یہ کہے کہ ہم تو پرامل ہیں اور یہ پاکستان میں خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے خود کو مسلمان نہ کہنا یہ مولیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے آئین کا مسئلہ ہے اور آئین کی روح سے جب وہ غیر مسلم ہیں تو پھر یاد رکھیں یہ عجیب صورتحال ہوگی کہ قادیانیوں کو تو رہایتیں دی جا رہی ہیں اور مدارس اور علماء کے خلاف قیرمائی کی جا رہی ہے قادیانی جنہوں نے سن 1974 میں دہشتگردی کی اور ملتان کے طلبہ پر حملہ کیا آج ان کو پرامن انداز سے پیش کیا جا رہا ہے لیکن مدارس کو دہشتگردی دہشتگردی کے عدے کے طلبہ پیش کیا جا رہا ہے اس لیے پاکستان بلتا کیا ہوں ہم ان حالات کو مقابلہ کر رہے ہیں ہم ان حالات کے ساتھ میں سب نبون نہیں ہو رہے ہیں ہم ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کی دعوے کو بقافل کر رہے ہیں تم علماء کو اور مدارس کو جفاعی پوزیشن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن تم انہیں سمجھ لو وہاں پر امریکہ میں تقریم کی اور ان کے جلسے کی تمام انتظامات قادیانیوں نے کیے ساٹھ فیصد سے زیادہ ان کے جلسے میں قادیانی شریف ہوئے اور وہاں جو انہوں نے تقریم کی وہاں انہوں نے قادیانیوں کو اکمی نام دلائے بات تو سنو یا بات تو سنو انہوں نے قادیانیوں کو اکمی نام دلائے کہ قادیانیوں تمہارا اور ہمارا مسترد جسپن فضل و برحمان یہ وہاں قادیانیوں کا اتحادی بنایا نامو سے رسالت کے مرتقب لوگوں کی رہائی اس کو فخریہ انداز کے ساتھ پیش دیا اور یہاں پر مذہبی جماعتوں کے لوگوں کی گریفتاریا اس کو بھی فخریہ پیش دیا اس کی رہائی پر لوگوں کو فخر یہاں مذہبی لوگوں کی گریفتاریا تو ان کو فخر لانت ہے ایسی سوچ پر لانت ہے ایسی سوچ پر انہوں نے کنٹینر پر ہمیں وہی گالیاں دی جو پاکستان کے گلے کچھ میں وہ ہمیں گالیاں دیا کرتا لیکن یہ تحریک اب چل پڑی ہے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے نہ اہلی کے عالم یہ کہ دینی مدارس غیر محفوظ نہ اہلی کا عالم یہ کہ عقیب خطب نبوت اس پر خوف کے اور خطرے کے بادل مللائیں عقیب خطب نبوت کی ملکرین کیلئے بینامی کے زمینیں خریدیں جائیں کہتے ہیں ہم بینامی کی زمینیں بیچیں گے اس سے پیسہ کمائیں گے ایک طرف قوم کے لوگوں کی زمینوں کو تو خریدنے کی پالیسی دوسری طرف قادیانیوں کو تو وہ بینامی زمینیں خرید کر دینے والی پالیسی اتیار کر رہے ہیں لیکن اسی سیاست ہے پاکستان ملک کو دعو پر لگایا گیا ہے ملک اس وقت خطرے میں ہے اور یقین جانئے ہم پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں فوج تو پر ملک کی فوج ہے ہمیں ادارے سے جھگڑا نہیں ہے ادارے کے بڑوں کی پالیسیوں سے اختلاف ہے مجھے آج پتا چلا بلکہ کل ہی یہ خبر آئی کہ کچھ فوجی جوانوں پر حملے ہوئے ہیں اور وہ شہید ہوئے ہیں مجھے دک ہوا ہے مجھے ان پر افسوس ہو میں ان کے خلاف اس اقدام کی مضمت کرتا ہوں لیکن اس ملک کو قوم بنانا ہے تو پھر اس اجتماع کو دیکھ لو یہ ہے قوم کی آواز یہ ہے قوم کی سوچ اور اس کا آپ کو احترام کرنا ہو میرے محترم دوستو آج میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کردینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا آخری ملین مارچ ہے کوئیٹے کا ملین مارچ یہ ہمارا آخری ملین مارچ ہے ہمارا اگلا قدم اب اسلام آباد میں ہوگا کشارا کشارا اب ہم نے اسلام آباد کے لئے جانا ہے آپ لوگوں نے جانا ہے یا نہیں کوئی رہ تو نہیں جائے گا اب میں اس حوالے سے اپنا کچھ پروگرام کا نقشہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہم پہلے مرحلے میں ان کو محلتیں رہے ہیں کہ وہ اگست کے مہینے میں مصطافی ہو جائیں اگست کے مہینے میں مصطافی ہو جائیں تو اس دن اب آدم مارس سے بچہ ہوگی اور اگر آپ نے اگست کے مہینے میں جس طرح ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی اب ہم یہوں کی لابی سے آزادی حاصل کریں لارا تکبیر یہ ملک بناتا یہ ملک لپنے گا یہ ملک رہے گا ہم لاکے رہے گا ہم لاکے رہے گا اس دوران میں جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ یہ موقف کہ الیکشن دھاندلی کے ہیں اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے نئے الیکشن ہونے چاہیے یہ تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ہے اور ابھی جمعیت کی قیادت میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جہاں اس موقف کو دہرایا گیا ہے لہٰذا ہم چاہیں گے کہ چاہیں مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہم ان کے ساتھ مشارکت اور مشورے کے ساتھ تعریف کا تائین کرتے ہیں ہم پورے ملک کو اور پورے قوم کو لے جانا چاہتے ہیں لہذا ہم نے اپنی مجلس عاملہ کو اور مجلس عاملہ کے بنائے ہوئے کمیٹیوں کو اس پر کام کرنے کی ہدایات دے دی ہے اور انشاءاللہ اس دوران ہم رابطے میں رہیں گے اور آنے والے مستقبل کے اقدامات کا حد بھی فیصلہ کرتے رہیں گے لیکن اکتوبار کا مہینہ ہمارے اسلام آباد کو مہینہ ہوئے چلو 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 کی بات ہے تو پر دوستو ولولے دار و رسن لے کے چلو ہو کے شمشیر بکف سر بکفن ہو کے چلو چار سو دین کے خطدار نظر آئے ہیں جذبہ شوک شہادت کی لگن لے کے چلو اور جو نکلے ہو تو ناموسی پی انبر کی قسم نعرے قوت تاغوت شکن لے کے چلو اور قصرِ الہاب کو نصبار کرو آگے بڑھو قصرِ الہاب کو نصبار کرو آگے بڑھو ولوہ میر شریعت کا میر شریعت کی لگن لے کے چلو قصرِ الہاب کو نصبار کرو آگے بڑھو ولوہ میر شریعت کی لگن لے کے چلو اور پھر نظر ختم نبوت کا مقام آئے گا پھر نظر ختم نبوت کا مقام آئے گا بات کہنی کی ہے صدیق کا ذن لے کے چلو اور راہ منزل میں کئی سخت مقام آئیں گے راہ منزل میں کئی سخت مقام آئیں گے اس گھئی احمد مرسل کی لگن لے کے چلو وہ آخر دعوانہ احمد مرسل